بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم آپ نے ٹی وی پر بہت سے ایسے شوز دیکھے ہوں گے جہاں پر کچھ شیردی لوگ اپنے ٹیلنٹس اور سٹنٹس کے دم پر بہت سے ورلڈ ریکارڈ بنا لیتے ہیں پھر چاہے وہ خلا سے چھلانگ لگانا ہی کیوں نہ ہو ایسے لوگ کسی بھی قسم کے ڈر اور خوف کو اپنے جنون کے بیچ نہیں آنے دیتے اور بڑے بڑے ریکارڈز اپنے نام کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی انوکھے مگر دلچسپ اور انسنے ورلڈ ریکارڈز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کے عقل دنگ رہ جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری تمام ویورج سے درخواست ہے کہ وہ کسی بھی سٹنٹ کو آزمانے کی ہرگز کوشش نہ کریں یہ تمام سٹنٹس ایکسپرٹس نے کیے ہیں جو کہ بہت ہی کڑی نگرانی میں ہوتے ہیں اس لیے ان میں سے کوئی بھی سٹنٹ آزمانے سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو چلیئے اس چونکہ دینے والے سفر پر چلتے ہیں نمبر نو کلیف جمپر دوستو آپ نے بہت سے کم لوگوں کو چٹانوں پر سے پانی میں کودتے ہوئے دیکھا ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کلیف جمپنگ کا ورلڈ ریکارڈ کیا ہے آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لاسو شیلر جو کہ برازیل کا رہنے والا ہے اس شخص نے یہ کمال کا سٹنٹ کر دکھایا ہے انہوں نے 58.80 میٹر جو کہ 192 فٹ کے برابر ہے کیونچائی سے پانی میں چھلانگ لگا دی اسٹنٹ کو پرفارم کرنے کے بعد لیسو کچھ دیر کے لیے پانی کے اندر ہی رہے جسے وہاں پر موجود لوگ بہت ڈر گئے مگر جیسے ہی وہ پانی سے باہر نکلے لوگوں نے ان کی بہت حوصلہ افسائی کی اور یوں ان نے یہ ورڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا نمبر ایٹ دی کوکونٹ سمیشر حضرین محترم کرم جیت سنگھ اور کوال جیت سنگھ نامی دو لوگوں نے بہت ہی خطرناک اور انوکھا ریکارڈ بنایا ہے ان دونوں نے ایک شو کے دوران ایک ایسا عجیب مارکہ سر انجام دیا کہ وہاں موجود لوگوں کی آقل دنگ رہ گئی اس شو میں کرم جیت سنگھ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کوال جیت سنگھ کے اردگرد موجود ناریل کو ایک کلہاڑی سے توڑ دیا اسٹنڈ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرم جیت سنگھ نے صرف ایک ہی منٹ میں پینتیس ناریل توڑے جو بہت ہی کمال کی بات تھی اس کارنامے کے بعد ان دونوں کا کافی نام بھی ہوا حیرت کی بات یہ ہے کہ اسٹنڈ کو کرتے وقت نہ تو کسی کو چوٹ لگی اور نہ ہی کوئی خروچ اور کرم جیت نے جس بہادری سے یہ سب کیا وہاں موجود ہر کوئی دنگ رہ گیا نمبر ساتھ سپر بائیکس سٹوبر کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو رسیوں سے باندھیا جائے اور ان رسیوں کو سپر بائیکس سے کھینچا جائے سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر فرینز میسمر کسی الگ ہی مٹی سے بنے ہوئے ہیں انہوں نے دوہزر چودہ میں ایک شو کے دوران اپنے آپ کو چاروں طرف سے موٹر سائیکل سے بندوا کر کھنچوایا اور وہ بھی پورے چوبیس سیکنڈ کے لیے جسے دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اپنی آنکھیں تک بند کر لیں اور حرانگن بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف خود کو کھنچوایا بلکہ ان سپر بائیکس کو روک کر بھی رکھا اور ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام شامل کروا لیا نمبر چھے دبی سوٹ ناظرین محترم یہ ایک چین کا رہنے والا انسان ہے جس کا نام لیون لی اینلی ہے اور یہ دنیا کے وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے چھے لاکھ سنتیس ہزار شہد کی مکھیوں سے خود کو کور کروایا جس کی وجہ سے اس شخص کا نام ورلڈ ریکارڈ میں آیا اس ریکارڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس انسان یہ سٹنٹ کرتے وقت کسی قسم کی کوئی بھی پروٹیکٹیو جیکٹ نہیں پہنی تھی اور نہ ہی کوئی پروٹیکٹیو سوٹ پہنا تھا اس شخص کی ذرا سی بھی لاپرواہی سے اس کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے بنا کسی بھی خروج کی کامیابی سے یہ سٹنٹ کر کے دکھایا اور اس ورلڈ ریکارڈ کو اپنے نام کیا نمبر پانچ ڈوڈ پرفیکٹ ہمارا اگلا ورلڈ ریکارڈ ایک یوٹیوبر نے بنایا ہے ڈوڈ پرفیکٹ نام کے یوٹیوب چینل نے پچھلے تمام ریکارڈز کو توڑتے ہوئے ایک سو باسٹ میٹر کی انچائی سے ایک باسکٹ بال کو باسکٹ میں ڈال دیا جو دیکھنے میں بہت ہی کمال لگتا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ورلڈ ریکارڈ ایک اسٹریلین کے نام تھا جس نے یہ کارنامہ ایک سو ساٹھ میٹر کی انچائی سے سر انجام دیا تھا اور دنیا میں بہت نام بھی کمایا تھا اب یہ ریکارڈ ڈوڈ پرفیکٹ کے نام ہے نمبر چار چینسا واسز ایپل اسٹریلیا کے ایک شخص نے ایسا ریکارڈ بنا دیا جسے بنانے کی شاید ہی کوئی سوچ بھی سکے انہوں نے ساٹھ سیکنڈ میں پانچ سیبوں کو اپنے موں میں رکھ کر چینسا سے کٹ دیا اسٹنڈ کو کرتے وقت انہوں نے آنکھوں پر پٹی بھی باندھ رکھی تھی جس کی وجہ سے انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ذرا سی چوک بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی مگر پھر بھی انہوں نے یہ رسک لیا اور ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام شامل کر آیا نمبر تین انسین کار لفٹر ناظرین محترم آپ نے گاؤں میں عورتوں کو سر پر گھڑے اٹھائے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی کو سر پر کار اٹھا کر چلتے ہوئے دیکھا ہے شاید نہیں جان ایونز اس شخص کا نام ہے جس نے یہ ناممکن کام کر کے اپنا نام ورلڈ ریکارڈ میں شامل کروا دیا کئی سالوں کی محنت کے بعد اس شخص نے ایک سو اٹھاون کلو کی کار کو تین تیس سیکنڈز کے لیے بغیر کسی سہارے کے ٹی وی کے ایک لائیو شو کے دوران اٹھایا اور انہوں نے نہ صرف اس کار کو سر پر اٹھایا بلکہ چل کر بھی دکھایا اس ریکارڈ کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا ہے نمبر دو ہائیس بائیک جمپ بائیک سے سب سے لمبی چھلانگ لگانے والے انسان کا نام روبنسن ہے جنہوں نے ایک ایونٹ کے دوران ایک مشہور مانیومنٹ سے اپنے بائیک پر بیٹھ کر چھلانگ لگائی یہ جمپ اتنا تاریخی تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس جمپ کو دیکھنے آئے تھے اس جمپ کی انچائی چھتیس میٹر تھی جو کسی بھی سٹنٹ مین نے کبھی حاصل نہیں کی ہے روبنسن نے ایک بہت بڑے سٹنٹ مین بھی ہیں جو اپنے ایکسٹریم سٹنٹس کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں اور یہ ہر مشکل سے مشکل مقابلے میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں نمبر ایک دی جمپ فرم سپیس ناظرین نے محترم آج کل سکائر ڈائیونگ ایک ایڈونچر سپورٹ بن چکا ہے اور بہت سے لوگ اسے کرنا پسند کرتے ہیں پر دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اس کی حد تک لے جانا پسند کرتے ہیں اور ایسا ہی ایک شخص ہے وائلیکس جس نے سپیس میں جا کر وہاں سے چھلانگ لگائی ایک لاکھ ستائیس ہزار فٹ کی اس انچائی پر جا کر اسٹنڈ کو پرفارم کرنے کے لیے جس طرح کی محنت کی ضرورت پڑی ہوگی وہ شاید ہی کوئی کر سکے نیچے گرتے وقت ان کی رفتار تیرہ ہزار چھپن کلومیٹر فی گھنٹہ تھی سپیس میں جانے کے لیے ان کو ایک بنکر میں بٹھایا گیا جو ایک ہیلیم سے بھرے ایک غبارے کے ساتھ بندہ ہوا تھا وائلیکس کو زمین تک آنے کے لیے چار منٹ چھتیس سیکنڈ کا وقت لگا جو سب سے لمبا فری فال بن چکا ہے ویڈیو پسندانے کے صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں فی امان اللہ